خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں ایش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ ایش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو آنکھ کھولو سنو ذکر حق کا سنو آنکھ کھولو چلو راہ حق میں چلو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں ایش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ کہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتا آئے گا جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتا آئے گا پھر یوں رونے رولانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ تھا حکومت کفران کو بھی نشا ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ کہ کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا روح جب اس کے تن سے نکالی گئی مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ مالداری میں مشہور قارون تھا وہ مخالف تھا موسیٰ وحرون کا جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا ایسے بیجا خزانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ قابل ذکر قصہ نمرود کا قابل ذکر قصہ نمرود کا وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا اس کا مغ ایک مچھر نے کھا کرکا یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو ذکر حق کا سنو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ کی اپنی شہرت پی محسل اتو یوں مچل اپنی شہرت پی محسل اتو یوں مچل ایک دن آدھو بچے یہ تجھ کو عجل ایک دن آدھ بوچے یہ تجھ کو عجل روح کو صاف کر نیک آمال کر روح کو صاف کر صرف ظاہر بنانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ